جہاں نویڈا میں بدماشوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ بے خوف بدماش سر راہ باردات کو انچام دے رہے ہیں تازہ معاملہ نویڈا کے سیکرٹانہ چوبیس کا ہے یہاں بے خوف بدماشوں نے دو سگے بھائیوں کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا جس میں ایک کی علاج کے دوران موت ہو گئی جبکہ دوسرا ابھی زندگی اور موت کے بیچ جوچ رہا ہے وہیں اس گولی باری کی باردات لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے تازہ گھٹنا اس سمیں کی ہے جب روتک کے رہنے والے دو بھائی سچن اور ترون اپنے نوکر موہن کے ساتھ کار سے نوڈا ایکسٹینشن میں اپنے نئے گھر جا رہے تھے تبی جیسے ہی وہ تھانا سیکرٹ چوبیس سینٹی پی سی چوراہے پر پہنچے تبی بائی پر سوار دو بدماشوں نے ان کی کار رکھوانے کی کوشش کی لیکن جب دونوں بھائیوں نے کار نہیں رکھی تو بدماشوں نے دونوں پر تاب اور کوڑ فارنگ کر دی اور باردات کو انجام دے کر بدماش فراد گئے تو ہی گھٹنا کے بعد اس پی سٹیز پولیس عدی کاری موقع پر پہنچے اور معاملے کی جانچ شروع کر دی اگر شروع کر دی رکھوانے کی اپنی کار رکھوانے کی کوشش کی تین چار گولی مارا اس کے بعد سے کچھ لوٹتے بھی لے گئے اور پھر بھر گئے ہم لوگ آگئے اور سنجیب ہمارے سموادہ تھا جڑ گئے سس بخت اور جانکاری کے ساتھ سنجیب بڑی واردہ ہاتھ انجام دی گئی لیکن ابھی تک پولیس کے ہاتھ لگا کیا جی بلکل میں آپ کو بدا دوں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے نوڑہ میں اس طرح سے تمام گھر پانچ گھٹنائیں ہو چکے ہیں اور کم ہی سمیہ کی گھٹنائیں ہیں لگاتار جو ہے یہاں نوڑہ میں بائک سوار بزماس بے خو گھوم رہے ہیں لگاتار گولیاں مار جاتے ہیں لیکن پولیس ابھی پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں پولیس صرف جانچ کرنے کی بات کرتی ہیں ابھی حالی میں دو دن پہلے حالی میں ہی جو سیکٹر ٹھاؤن میں ایک ہی تھانا چھے تھے ایک ہی سیکٹر میں دو گھٹنائیں اس طرح کی ہوئی تھی اس سے پلنکی چوہان مرٹر کے سوا چھے جار تھی میں جو ہے سوفٹر انجینئر کو گولی مار دے گئی تھی اسی طرح سے ابھی تاجہ معاملہ ہوا ہے تو کہیں نوڑہ میں لگتا ہے کہ پولیس یہاں بلکل وفل ثابت ہو رہی ہے اور بدمات بلکل بے خوک ہیں اور سرے راہ گھومتے ہیں گولی مار دیتے ہیں تو جائے سے بات کہیں نوڑے پولیس کا جو ہے اب اگرس بدماتوں سے نہیں رہا ہے نوڑہ میں تھی بلکل چلے بہت شکریہ سنجیب آپ کا از پوری جان کرو ہو گئی دراصل دیوہ کوتوالی کے لوک اپ میں ایک یوکی سندگ پرستیتیوں میں پولیس حراست میں موقعی ہے جس کے بعد سے پولیس محکمے کے ہوش اڑ گئے ہیں اس یوک کو موٹر سائیکل چوری کے آرخ میں پولیس نے پروستاج کے لیے حراست میں لیا تھا اس یوک کا نام سباز شرگونشی ہے اور اس کی عمر پچیس ورش ہے جو رازدانی لکنو کے تھانا مڑیاؤں انترگت سید پر گاؤں کا رہنے والا ہے جس سے دوپہر میں کوتوالی موٹر سائیکل چوری کے آرخ میں لائے گیا تھا اور پولیس حراست میں لوک اپ میں ڈال دیا گیا تھا اور جس کے کچھ دیر بعد ہی یوک سباز کا شف سندگ دوستہ میں لوک اپ میں پایا گیا گھڑنا کی سوچنا پا کر پولیس عدی کاری کے ہوش اڑ گئے تورنس کی وقت کو دیوہ سامودائک سواستکندر لائے گیا جہاں ڈیوٹی پرتینا ڈاکٹر محمود نے اسے امرت گھوشک کر دیا میں فروض آباد کے تھانا ٹنڈلا کے ایٹا روڈ پر مزدوری کر لوٹ رہے مزدوروں میں سونا لکھا ٹریکٹر ایجنسی کے سامنے کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا ایجنسی کے باہر جھگڑا ہوتے دیکھے ایجنسی کے مالک باہر نکل آیا اور جھگڑا برسا دیکھ اپنی لائسنسی پسٹل سے فائرنگ کر دی پسٹل سے فائرنگ کرتے وقت ایک مزدور کو گولی رہتے جس کو اسپتال میں بھٹی کر آئے گیا لیکن حالت بگرسی دے کر اسپتال میں اسے آگرہ ریفر کر دیا گیا بعد میں مزدور کی علاج کے دوران موت ہو گئی جس کے بعد آروپی ایجنسی مالک کو پولس نے حراست میں لے لیا ہے اور معاملے میں جانچ پولس کر رہے بھٹی جا اور میرا بھائی کام سے آیا ہمار دو چھا لڑکے داروپی پی رہے تھے ان سے بھٹی میلے کے ہمار لڑائی ہوئی انہیں میرے پاس کون گیا پھر بھائیسہ جلدی باہر آئے وہاں مشین پر اور ایسے بات ہوئی ہم باہر کر پہنچے تو ایک بھٹی ہے میرا بیوٹ ڈالاتا مار کے نہیں ہے اور ایجنپت کے ایروہ کٹرا تھانا شیطر میں گھرام وکرمپور میں اس سمیں ہر کم مچ گیا جب کھیتوں میں ایک یوٹی کا شب ملا یوٹی کا شب ملنے سے سنسلی فیل گئی سوچنا پر پہنچی پولس نے شب کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کی یوٹی کا نام بھی نہیں تھا ہے پریجنوں نے یوٹی کی موقع پر شناک کی تو وہیں بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں پتا چلا کی یوٹی کی ہتیا گلہ دبا کر کی گئی ہے اور ہتیا سے پہلے یوٹی کے ساتھ ریپی واردات کو بھی انجام دیا گیا جس کے بعد پولس معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے اور آروپی کو پکڑنے کی کوششیں کر رہی ہیں لڑکی کی ڈیڈوارڈی ملی ہے مکہ کے خیت میں اور دوپٹے سے گلہ گھوٹ کر کے ہتیا کرنے کا جو سورہ آگئے وہ دکھ رہا ہے پرششیں نہیں دکھ رہے ہیں گھٹنا پیچھے کیا کارن ہے تون لوگ سے بھی گیات نہیں ہے خلالہ میں وہیں پہ جا رہا ہوں موقع پر اور اس کے بعد میں دیکھا جائے کیا اسی تھی ہے کیسے آئے کیا ہوئے اندر مو میں مکہ منتری اکلی شہادوں کا آج دورہ ہونے والا ہے وہیں کلیکٹریٹ میں آئی جیت کارکرم میں شرکت بھی کریں گے اتنا ہی نہیں کئی وکاس کاریوں کا مکہ منتری لوکارپن بھی آج کرنے والے ہیں بتا دیں آپ کو جن سباہ کو بھی وہ سمبودت کریں گے وہ آج دورہ ہے مو کا مکہ منتری اکلی شہادوں کا اور اس دوران وہ کئی کارکرموں کا لوکارپن بھی کریں گے رویندر سینے ہمارے سمواد آتا جڑ گیا ہو جانکاری کے ساتھ رویندر کیا تیاریاں مکہ منتری کے اس دورے کے مدنظر دیکھو یہ تیاریاں جو ہے کل تک دیر رہا سکھ جو ہے یو دستر پر تیاریاں چلتا رہا جس میں جو ہے دین میں جارہ جو پروٹوکال کے ساتھ جو ہے مکہ منتری اکھریش یادو اور جو راستی عدیت سے جو ہے سپریمو ملائن سین یادو دونوں لوگ ساتھ نہیں آئیں گے اور یہاں پر جو ہے جو جلے کے ہونہار چھات رہے ہیں ان کو لے پاپ باتنے کے ساتھ ساتھ جو سنسا سنگرام سنانی جیبادو شنگ ہے اور جہاں کھنڈے رائے جو پرطیمہ جو ان کی مورتی ہے ان کا آناوران کرنے کے ساتھ ساتھ جنسابہ کو سمجد کریں گے اور جلے کی دیکھاس کے لیے کچھ یو جناوں کا سلینداز بھی کریں گے جی بلکل چلے بہت شکریہ آپ کا رمیندر جانکاری کے لیے تو مہو کا دورہ ہے مکہ منتری اکلی شیادو کا اس دوران سفہ پرمک ملائم سنگھ یادو بھی رہیں گے اور اتنا ہی نہیں کئی کارکرنوں کا لوکارپن بھی آج کرنے والے ہیں تو محمد سیم اکلی شیادو کے آگامی دورے کو لے کر ڈی ایم پہنچے تو تھے ادھیکاریوں کو نردیج دینے لیکن ادھیکاری نیند کی جھپکی لیتے نظر آئے دراصل آج گیارہ بجے ایس پی سپریمو ملائم سنگھ یادو اور مکہ منتری اکلی شیادو کلیکٹویٹ میں جنرل سبھا کو سنبھل کریں گے ساتھی مکہ منتری اکلی شیادو سوہ سنترتہ سنگرام سنانی جیب آدھر سنگھ اور جھارکھنڈے رائے کی پرتیمہ کا انعورن بھی کریں گے جس کو لے کر زلہ دیکاری اور ایس پی نے جنپد اور غیر جنپد سے آیا دیکاریوں کو یہ سوتے ادھکاری کتنا سمجھ پائے ہوں گے اور سیم کی ویوستہ کو کتنا صحیح طریقے سے انجام دے پائیں گے محسون بھدر میں راج کے بالکہ آشرم پدھتی آواسیہ ویڈیالہ اور مورا سے دو بالکہوں کے گائب ہونے سے پورا محکمہ ہی سکتے میں آ گیا جس سے موقع پر پہنچے ادھکاری نے ویڈیالہ کا اندریکشن کیا اور بالکہوں کی سنکھیا کا عاملہ انکر آیا دراصل آواسیہ ویڈیالہ میں شوچ کے لیے بالکہوں کی کو باہر جانا پڑتا ہے اندریکشن ادھکاری نے جلد ہی سمسیہ سہت انہیں سمسیہوں کو بھی دور کرنے کا آشواہ سندیا ہے اور امبیٹ کرنگر کے مانک پر بسی رہا گاہ میں آبادی کی زمین پر قبضہ کرانے گئے پولس ادھکاریوں اور گرامینوں میں جم کر سنگھرش ہوا دونوں طرف سے ویس پتراہ میں دو پولس کرمیوں سمیت کئی لوگ گھائل ہو گئے آکرشد گرامینوں نے ایک فریٹر ٹرولی کو بھی آکے حوالے کر دیا موقع پر اوپر درب دیکھ کر کئی تھانوں کی پولس فورس اور پی اے سی کو تینات کر دیا گیا ہے آبادی کی زمین پر گاؤں کے ہی دو پکشے اپنا اپنا عدھکار بتا رہے ہیں جس کو لے کر ویباد چل رہا تھا اسی زمین پر ایک پکش کو قبضہ دلانے صدر ایز جیم بھاری پولس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے تھے جس کا دوسرے پکش نے ویروہ کیا جس کے بعد معاملہ بڑھنے پر پولس اور دوسرے پکش نے ایک دوسرے پر پتراہ کر دیا جمین کے قبضے داری کو لے کر کے کافی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا ایک انسوچی جہاد کا پکش ہے ایک یادو پکش ہے تو اس میں آج پریاد فورس کے ساتھ اس ڈیم اور سی او بھیٹی گئے ہوئے تھے تو اس کو جب ناب کر کے ان لوگوں نے الگ کروایا تو جب ایک پکش نیو کھوڑنا پتراہ کر دیا ہے اس میں ایک سپاہی ہے اور ایک دروگہ کو معمولی چوٹ سی آئی ہوئی ہے اور گاؤں میں پریاد فورس لگی ہوئی ہے اکثر اپنے بیانوں کے کارنٹ چرچہ میں رہنے والے سماجبادی پارٹی کے ویدھائک شاکر علی نے آج حد ہی پار کر دی شاکر علی نے دیوریہ میں پولس چوکی پھوکے جانے کے پرکرن پر محلاؤں کو لے کر شرمناک بیان دے ڈالا دراصل دیوریہ میں مارگ درگھٹنا میں دو یوکھوں کے گھال ہونے کے پرکرن میں کاروائی نہ ہونے سے شب دہو کر رامپور دوبے گاؤں کے گرامینوں نے شکروعار کو اڈوڑی پولس چوکی میں آگ لگا دی اس معاملے میں پولس نے گاؤں کے تین سو لوگوں کے کلاب مقدمہ درج کر دھر پکڑ کی کاروائی شروع کی محمد سپاہ ویدھائک بیجنات کو شرم ہی نہیں آتی سپاہ ایملے بیجنات پاسوان کا بے شرمی بھرا بیان دیش میں اب کوئی غریب نہیں رہ گیا ہے اتنا ہی نہیں سپاہ ویدھائک نے سریعام غریبوں کا مزاگ بھی اڑایا بتا دیں آپ کو محمد آباد گوہنا سے ویدھائک ہیں بیجنات پاسوان ان کی ہی ویدھان سبھا میں بن کر بے وسی کی آنسو رونے کو مجبور ہیں لیکن ویدھائک جی کو کوئی بھی غریب نظر ہی نہیں آتا ہمیں عطاق کو کہنے کی لیا ہے کہ اجادی ہوتے ستر سال پیسٹھ سال ہو گیا اور ابھی غریبی رہ گئی ہے غریبی ہم کب تک روتے رہیں گے کہ غریبی رہ گئی آج کے دور میں کوئی غریب نہیں ہر آدمی کے پاس دس روپی کہ حمدنی بھی ہے دس روپی اس کے پاس آئے اتر پردیش مادمک شکشا سیوہ چین پورٹ کے نب نیوکت ادھیاکش سنیل کمار ورمہ نے ویوادت بیان دیکھا چین بورٹ کے ادھیاکش کو راجنی تک بنا دیا سنیل کمار ورمہ نے اٹھا کے راج کی اٹھا کالیج میں ایک سو آگست ہماروں میں کھلے منج سے کہا کہ یہ ادھیاکش پد ابنتی بھائی بنشجوں کو یدونشیوں نے سوپا ہے منج سے سلیل کمار نے کہا کہ میں یدونشیوں کو بچن دیتا ہوں کہ ان کی شان آن اور سوا بیمار کو کبھی نیچے نہیں منے دنگا یہی نہیں انہوں نے منج سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس پد پر ایک پتھر کی طرح تراش کر ان کو لانے کا کام سفاگے راستوئے مہا سچے ورام گپال یادو نے کیا ساتھ انہوں نے اس نفتی کے لیے منج سے ایرام گپال یادو کو سلام بھی کیا دوران انہوں نے مکہمتری اخلیش یادو کا بھی ذکری کیا انہوں نے کہا کہ سی ایم نے ملاقات کے دوران ہم کو چین بورڈ میں بھیجنے کی بات کی تھی اب اس بیان کے بعد آگامی پندر ستمبر سے ہونے جا رہے آئی سکول اور انٹر سکولوں کی پردانہ چاری کے ساتھ شاہدکار میں نشپر چھتا کھولی کا پرسپیشن لگ گیا اب ان کی کا یہ برسزوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو گھر پینا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کو پتھم پا ہنسل پان کے رہا ساتھ پہلی بار اور یہ اپڈیکشن اون تی وائی منسجوں کو یہ دونسیوں میں سوپا ہے یہ دونسیوں میں آپ کو بتن دیتا ہوں کہ آپ کی شان کو آپ کی آن کو آپ کے سوائے مان کو کبھی نیجے نہیں ہوئے مراد آباز میں سماچار پلس کی خبر کے بعد پولس پرشاسن چینیز مانجھے کو لے کر سکری ہو گیا ہے پانچ سال کے بچے کی موت کے بعد سماچار پلس نے چینیز مانجھے سے ہو رہی موتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے خبر دکھائی تھی جس کے بعد مراد آباد پولس پرشاسن سکری ہو کر چینیز مانجھا بیچنے والی دکانوں پر چھاپے ماری اس نے کی ہے اور گھروں میں بھی جا کر چینیز مانجھے اجزب کی ہیں لوگوں نے بھی چینیز مانجھوں کو جامعہ مسجد چوراہے پر رکھ کر آکے حوالے کر دیا کڑھ گھر کے سی او او پی آری نے کہا کہ چینیز مانجھا بیچنے والے کچھ لوگ فرار ہو گئے ہیں جن کے اقلاف سکت کاروائی کی جائے گی چینیز مانجھا بیچنے والے کر دیا اتر پردیش میں ایک بار پھر پنچھا چناؤں سے پہلے دھرم پریورتن کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے معاملہ کازگن جنپت کا ہے جہاں دھنگر سماج کے 130 لوگوں نے اپنے سماج کے راستے ادھیکش جی پی دھنگر کی اگوائی میں حیثائی دھرم میں وہ شاملے گئے دراصل دھنگر سماج کو نیشنل کمیشن کے آدھار پر 24 اکٹیوبر 2013 کو سیٹ سرکار نے انوسوچت جاتی میں شامل کرنے کا شاسنا دی جاری کیا تھا اس کے باوجود بھی ان کو انوسوچت جاتی کا پرمار پتر نہیں پل پا رہا ہے جس سے ناراض اکر انہوں نے دھرم پریورتن کر لیا جو کانے والی بات یہ دھرم پریورتن کا یہ کارکرم ایک گھنٹے تک زلہ دیکاری کاریالے کے سامنے چلتا رہا لیکن زلہ پرشاسن کو بھنک تک نہیں لگی یہی نہیں دھنگر سماج کے راستے ادھیکش یہ بھی دھنگر کا کہنا ہے کہ کازگنج میں اگر پرمار پتر نہیں دیے گئے تو ہم لاکھوں کی سنکھیا میں عیسائی دھنگ سویکار کریں گے اور دھرم پریورتن کا یہ ابھیان پورے دیش میں چلائیں گے دھرم پریورتن کے معاملے میں پرزلہ پرشاسن کا کوئی بھی عدی کاری بولنے سے کترہ رہا ہے ہم نے سب ایسائی دھرم گرنڈ کر لیا آپ کے سامنے دیکھ لیا کتنے لوگوں نے دھرم گرنڈ کیا یہ لگوہ ہے 130 بیکتیوں نے آج کیا پہلے سیٹیپیکیٹ بنے یہ بات کا آپ کے بیچ میں آئیں گے جو ہمارا یہ پورا سماج نرڈہ لے گا وہی نرڈہ ہم لیں گے جہاں سیٹیپیکیٹ بن رہے ہیں ہمیں ایسائی دھرم نہیں گرنڈ کیا جا رہا ہے جہاں نہیں بنیں گے وہ یہی کارکرم اور اگر اب بھی نہیں بنا کاس گنڈ کا تو لاکھوں کی سنگیام ہم ایسائی دھرم گرنڈ کرائیں گے جو ہم کوئی سمیہ دیتے گئے پرشاہ سن ڈی ایم نے دیا تھا اے ڈی ایم نے دیا پندرہ دن میں بنا دیں گے بیس دن میں بنا دیں گے پھر لاشت ان سمیہ پہ نہیں بنا تو ہمارے سماج کے لوگ راشتی ہے تک مانی دن جی پی دنگر کے نردیش آنشار ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آج ایشائی دھرم گرہڑ کریں گے باقپت جنپت کے ایک دلت پریوار کے ذریعے خواب پنچائت کے خلاف سپریم کورٹ میں ڈالی گئی یہاچیکہ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس معاملے میں پہلی بار پیڑت دلت پریوار میڈیا سے روبرو ہوا دلت پریوار نے خود کو خواب پنچائت سے جان کو خطرہ بتایا پیڑت دلت پریوار کے پکش میں بی ایس پی بھی میدان میں اتر گئی ہے بی ایس پی نے صاف کہا ہے کہ اگر پیڑت پریوار کو انصاف نہیں ملتا تو وہ سڑکوں پر بھی اترنے سے پیچھے نہیں اٹھیں گے وہیں اس معاملے میں سیم کے سنگیان لینے کے بعد باقپت پولیس گاؤں میں سرکشہ اکڑی کر دی گئی ہے دراصل کا پنچائت نے گاؤں کو دی دو دلت بہنوں کو ریپ کر نیورستر گھومانے کا فرمان سنایا ہے اور یہ فرمان انہیں اس لیے سنایا ہے کیونکہ اس کے بھائی روی کا گاؤں کی جاڑ برادری کی لڑکی سے پرم پرسنگ چل رہا تھا جس کے چلتے دونوں گاؤں سے کئی بار فرار ہو گئے تھے مظفر نگر پہنچے بی جے بی کے فارد برانڈ نیتا اور گورک پور سے سانسہ دیوگی آدھے سنات نے ڈاکٹر ای پی جے عبدالکلام کے نام پر روڈ کا نام گست نے پہل کی سرانہ کیا انہوں نے کہا کہ اورنجیب روڈ ہی نہیں جتنے بھی ودیشی آکھرانتاؤں کے نام پر دلی اور دیش میں روڈ ہیں ان کے بھی نام بدل کر دیش وقتوں پر ان کے نام رکھنے چاہیے ساتھی یوگی نے جنگڑنا آنکھوں کو خطرناک بتاتے ہوئے کہا کہ اگر اسی طرح ہندوں کی درکم ہوتی رہی تو اگلے اسی سالوں میں ہندوں کا نام و نشان نہیں رہے گا اورنگ جیب کے نام پر مارگ کا نام بدل کر کے ڈکٹر ریپی جیبدالکلام کا نام سرانی پہل ہے ہمیں کہتے ہیں جتنے بھی ودیشی آکھرانتاؤں کے نام پر سنکوں کے نام ہیں دلی میں یا دیش کے اندر ان سب کے نام بدل کر کے راست بھکتوں کے نام سے یہ نام آنے چاہیے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر ایک جنگڑنا کے آنکھڑے دس ورس میں ہندوں کے آبادی ایک سے ڈیٹھ پرست کم ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی در رہی کم ہونے کی تو آنے والے کیول اسی ورس میں ہندوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اس کے لئے بھارت میں جن سنکھان نینترن کا ایک پروہاوی قانون ہو اور اس کے لئے آوستق ہے کہ ایک سمان ناکری قانون دیش کے اندر بننا چاہیے دھنپرابتی کے لئے ویکتی کیا کیا نہیں کر سکتا اس کی بانگی دیکھنے کو ملی مطورہ کے گووردھن تھانا شیطر کے ڈیگ اڈڈا میں تنتر ودیا کے ذریعے گڑا دھنپرابت کرنے کے لئے ایک ویکتی نے اپنے گھر میں ہی خدای کرائی پر اوسیوں کی ورود کرنے پر جم کر ویباد ہوا اور مات پیٹ بھی ہوئی جس میں تین لوگ امبی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لئے ذلہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا آپ کو بتا دیں گے ساتھ وٹ کی کھدائی کرنے کے بعد بھی گڑا دھن نہیں ملا وہیں انگامے کے دوران تنتر ودیا کرنے والا بھی موقع پا کر فرار ہو گیا فیلحال پولس معاملہ درج کر جانچ شروع کر چکی ہے معاملہ مطورہ کا ہے مطورہ میں ایک گھر میں ایک شخص نے اپنے ہی گھر میں کھدائی کروائی گڑا دھن نکالنے کے لئے لیکن کافی کھودنے کے باوجود بھی گڑا دھن نہیں نکلا لیکن پولوسیوں سے ضرور یہاں پر ویباد ہو گیا اور تنترک ودیا تنترک کرم کرنے والا بھی موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا بتا دیں آپ کو یہ پورا معاملہ مطورہ کا ہے جہاں پر ایک شخص کو تنترک نے بتایا کہ اس کے گھر میں دھن گڑا ہو آیا اور اسی دھن کو نکالنے کے لئے آخر کارکودائی کروائی گئی تنترک کو بھی بلایا گیا تنتر پوجہ بھی کی گئی لیکن اس کے بعد کافی کچھ کھودنے کے بعد کچھ نکلا ہی نہیں در مظفر نگر میں شف سینہ کے کارکرتاؤں کی گنڈائی دیکھنے کو ملیئے کیٹھ اور اس کے آفیس سے پریمی یوگل کو پکڑ کر پریمی کی شف سینکوں نے جم کر پٹائی گئی پریمی یوگل دیا کی بھیک مانگتے رہے لیکن شف سینکوں نے یوگل کو تب تک پیٹا جب تک پولس نہیں آگئی پولس کے آنے کے بعد بھی یوگل کو لادھ گھرسوں سے پیٹتے رہے لیکن پولس نے پریمی یوگل کو کسی طرح وہاں سے بچا کر نئی منڈی کو اتوالی بھولے گئی میں بڑھے لیکن پولس کے بھولے گئی اورہی پھرے ماتون کسی طرح وہاں سے پڑھ 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 سکرک کر نئی ڈی پر میں بھی لائے بھولے گھر گہ میں بھولے گھر 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 کتھ انہوں نے ان کا ایک لگنگ جہاد کا وہ نکلا ہوا ہے کہ کلاوہ باندھ کے ہندو چہتر میں جاؤ اور ان کی لڑکیوں کو گمراہ کرو ان سے فرینشپ کرو ان سے سادی کا جھاسا دو ان کا درم پر برطن کرو یہ بڑی تعدار میں چل رہا ہے یہ معاملہ بہت تعدار میں چل رہا ہے ایسی بہت لڑکیاں ہو گیا بہت لڑکیاں گائے میں جن کا کچھ آتا پتا نہیں ہے بلرامپور میں رابطے ندی میں تین بچوں کے ڈوبنے سے ہلکم مجھ گیا جانکاری ملنے پر گرامین رابطے گھاٹ پہنچ کر بچوں کی تلاش میں جڑ گئے لیکن بچے نہیں ملے سوچنا پر نگر کوتوالی پولیس بھی پہنچی لیکن پولیس سے تماش بین بنی رہی کیونکہ پولیس کے پاس نہ تو گوتا کور تھے اور نہ ہی ریسکیو کا سموچت سادھن دوبنے والے بچوں کی عمر چودہ سال سے لے کر سولہ سال کے بیچ تھی گھاٹ پر بچوں کی سائیکل چپل اور کپڑے برا مت ہوئے ہیں سگریٹ لیکن بعد میں تھنڈا لی ہیں آدھا لیٹر دونوں لے کر آئے ہیں سبھی پی ایک کھائیں پی ایک کھائیں پی ایک بات میں آفیری تھا ڈوبنے ہیں کئے لوگ رہے ہیں اب یہ تین کے تو کلیر ہے چھتا پتا لگتا ہے بھگگا ہے